بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی کم اشیاء کے ساتھ بنتی ہے گھر میں موجود اشیاء کے ساتھ آپ بنائیں اس کو اور بہت کم خرچ میں کم بجٹ میں یہ تیار ہوتا ہے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بنے گا یہاں میں نے لے لی ہیں چھے عدد لیک پیس جن کو بزار سے ہی میں نے کٹ لگوا لی ہیں اور اب ان کو میں دھو گے اچھی طرح ان کا بلڈ رویرہ صاف کروں گی یہ سٹیپ مسے مس ہو گیا تو اس کو میں ایکسپلین کر دوں یہ ادپود ہی ہے اس میں دو چمچ دکہ مسالہ شامل کیا ہے اور دو چمچ لہسن ادرک پاورڈر شامل کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے پینٹ لیں اور یہ ہمارا جو میرینیشن ہے وہ تیار ہے اس میرینیشن میں اب ہم لیک پیس اس کو ڈپ کریں گے اور یہ میرینیشن ہیں ان پر لگائیں گے لیک پیس کو اس کے اندر رکھیں ہاتھ سے اچھی طرح اس کو مسالہ لگائیں اس کے کرٹس کے اندر لگائیں اور سائیڈے پلٹ کے دونوں سائیڈوں پر اچھی طرح سے مسالے کا کوٹ کریں باری باری ہم اسی طرح تمام لیک پیس کو مسالہ لگا لیں گے اور میرینیشن کر کے ہاں میں اس کو تقریباً دو گھنٹے فریج میں رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے تمام پیسیز کو مسالہ لگا کے میرینیٹ کر کے اور جو بچا ہوا لکھ پڑ تھا وہ پیسی کے اوپر ڈال کے میں نے اس کو اپنا فریج میں رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے تاکہ اس کے اندر اچھی سے مسالہ ایبزورب ہو جائے پھر ہم اس کو سٹیم کریں گے ساپ اور کھلا برطل لیں جو ایکوال ہو نیچے سے بھی کھلا ہو اور اوپر سے بھی اس کے اندر ہم ترتیب سے لگ پیسیز کو رکھیں گے تاکہ ان کو ہر سائیڈ سے سٹیم ملے اور جو اس کا بڑی سائیڈ ہے وہ اس کو نیچے کریں اور چھوٹی سائیڈ کو آپ اوپر کرتے جائیں اس طرح آپ اس کی سیٹنگ کر کے ان تمام پیسیز کو کڑائی کے اندر سیٹ کر لیں یہاں پہ تمام پیس جو ہے وہ کڑائی کے اندر سیٹ ہو چکے اور نیچے میں نے یہ فلیم آن کر دی ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو سٹیم کریں گے یہ باقی کا لیکوڈ جو ہے وہ میں اسی کے اوپر ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی سے مسالہ ایبزورب ہو جائے آپ چاہیں تو اس لیکوڈ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم اس کو سٹیم کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ چلیں جب میں اس کو ڈھام دیتی ہوں بیس منٹ کے لیے بیس منٹ پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیس منٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایک بار میں اس کو کھول کے چیک کر رہی تھی کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھئے سٹیم ہو گئے تقریباً آل میسٹ لیکوڈ بھی کم ہو گیا اور پکنے کے قریب ہے یہاں پہ آدھا کپ میڈا لیں اور اس میں دو چمچ تکہ مسالہ ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں میڈے اور تکہ مسالے سے ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا تھوڑا سا میڈے کے ساتھ نہ اس کا کرسپی فلیور آئے گا جو بہت مزے گا ہوگا کرنے کے بعد ہم اس میں سٹیم کیا ہوا چکن کوٹ کریں گے اس کو اچھے سے اس پہ سپرنگل کر لیں سر سائٹ سے لگا لیں اور لگانے کے بعد ہم اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے ایسے باری باری آپ ساروں کو لگا دیں آئل کو فل گرم کریں اور فل گرم کرنے کے بعد آپ اس میں پیس ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد تقریبا کچھ سیکنڈ بعد آپ اس کو پلٹیں گے تاکہ ایک سائٹ اس کی اچھے سے کرسپی ہو جائے پھر اس کی سائٹ پلٹیں بہت آرام سے پلٹیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور ان کی شیف پر قرار رہے ہیں یا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سائٹ اس کی جو بہت اچھے سے براؤن ہو چکی ہے لائٹ براؤن سا کلر آیا ہے اس پہ اور یہ اس میں میں نے دوسرا پیس ڈال دیا ہے ایسے باری بار یہ ان سب کو فرائے کرتے جائیں سٹین کرنے کے بعد یہ جھٹ پٹ فرائے ہو جاتے ہیں آپ اس کو ڈالتے جائیں اور دو سے تین منٹ فرائے کریں ڈیرڑ منٹ ایک سائٹ اور ڈیرڑ منٹ ایک سائٹ اور تین منٹ میں آپ کا یہ پیس جو ہے ٹوٹل فرائے ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا اس کا کلر آتا ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کیسے یہ فرائے ہو کے کتنا زبردست بنا ہے پہ میں نے تمام پیس پرائے کر لیے ہیں اور یہ لاس پیس ہے یہ دیکھئے یہ تیار ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہے سرپ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہمارا مزے دار چکن پیس جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی جلدی اور جھٹ پٹ یہ تیار ہو گیا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے کہ کیسے بنیں اور مجھے دیجئے اجازت ملیں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ